موسیقی جنوبی سوڈان میں کہت کی صورتحال خطرناک ہوتی جا رہی ہے اقوام متحدہ کے مطابق جنوبی سوڈان میں پانچ سال سے کم عمر کے دو لاکھ سے زائد بچے خوراک کی شدید کمی کا شکار ہیں ریپورٹ کے مطابق نائجیریا، سومالیا، سوڈان اور یمن میں کہت کی صورتحال پیدا ہونے کے امکانات ہیں جس کی وجہ سے دنیا بھر میں سات کروڑ سے زائد افراد کو اس سال خوراک کی کمی کی وجہ سے امداد کی ضرورت پڑے گی اس سے پہلے یونیسیف نے بھی خبردار کیا تھا کہ اس سال چودہ لاکھ سے زائد بچوں کی زندگیاں خطرے میں ہیں جبکہ اقوام متحدہ کے مطابق کہت صرف موسم کی وجہ سے ہی نہیں بلکہ جنگ کی وجہ سے بھی پیدا ہو رہا ہے جہاں سوڈان کے اندر جو اس وقت کہت کی صورتحال ہے وہ یقینا انتہائی افسوسناک ہے اسی طرح اتھوپیا کے اندر بھی لوگ خوراک کی کمی کی وجہ سے مر رہے ہیں بچے خاص طور پر اس حد تک متاثر ہو رہے ہیں کہ بلکل ہڈیوں کا ڈھانچہ بنے ہوئے ہیں اچھا یہ جب ہم خوراک کی کمی کی خبریں سنتے ہیں یا خوراک کی کمی کا شکار بچوں کی تصویریں دیکھتے ہیں ان کے ویجوز دیکھتے ہیں تو دل میں کیا خیال آتا ہے جو ہم اس وقت خوراک کھا رہے ہیں ہمیں یہ خوراک کیوں مل رہی ہے ہم خوراک کو ضائع بھی کرتے ہیں کیا ان تصویروں کو دیکھ کر کبھی دل میں خیال آتا ہے کہ یہی خوراک اگر انہیں مل جائے یا یہ جو ضائع ہم خوراک کر دیتے ہیں ان تک پہنچ جائے یا اس کو صرف ضائع ہوتے ہی دیکھ لیں تو وہ کس حد تک شاید جیتے جی ہی مر جائیں کہ یار یہ لوگ کیسے ہیں جو کہ خوراک کو ضائع کر رہے ہیں بہرحال اگر ہم پوری دنیا کی بات کریں تو پوری دنیا کے اندر جتنی روزانہ کی بنیاد پر خوراک ضائع ہوتی ہے آپ پوری دنیا کو وہ خوراک کھلا سکتے ہیں پوری دنیا کے بھوکے اپنا پیڈ بھر کے کھانا کھا سکتے ہیں اور روزانہ کی بنیاد پر کھا سکتے ہیں تو انٹرنیشنلی اس میں کوئی شک نہیں ایک ایسی کمپیننگ کی ضرورت ہے جس میں خوراک کی زیاہ جو زیاہ کر دیا جاتا ہے اس کو روکا جائے خوراک کو بچایا جائے اور تقسیم جو ہے وہ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ خوراک کی جو تقسیم ہے وہ بہتر انداز میں کیا جائے تو ایتھوپیا ہو سومالیا ہو سوڈان ہو یا دیگر کوئی بھی ممالک ہو جہاں کہت کی وجہ سے لوگ مر رہے ہیں وہ یقینا پھر نہیں مر سکیں گے اس وقت جو انٹرنیشنل یومن رائٹس تنظیمیں ہیں وہ اپنا صحیح طریقے سے کردار ادا کریں تو یقینا پھر وہ صرف سال کے آخر میں اپنی رپورٹ میں فگرز نہیں دیا کریں گے بلکہ واقعی لوگوں کو خوراک ملے گی اور اس کے بارے میں ہم یہی کہہ سکتے ہیں کہ ہم اپنی ذات کو یہ خبریں دیکھتے ہوئے سنتے ہوئے اپنی ذات کی تصحیح کر سکتے ہیں اپنی ذات کا اعتصاب کر سکتے ہیں اور اس خوراک کی جو آپ کو میئسر ہے جو خوراک آپ کی ذات کو میئسر ہے اس کی قدر کیجئے ایک ایک نوالے کی قدر کیجئے ایک ایک ٹکڑے کی قدر کیجئے بہت ساری دنیا کے اندر کروڑوں لوگ ایسے ہیں جو صرف اس ایک ٹکڑے جسے آپ ضائع کر کے ڈسٹ بینوں پھینک دیتے ہیں یا وہ تھوڑا سا سالن جسے آپ اپنی پلیٹ پر چھوڑ دیتے ہیں اور وہ بعد میں ڈسٹ بین کی نظر ہوتا ہے اس کے لئے ترس رہے ہیں شاید اگر ان کے سامنے ایک پلیٹ رکھ دی جائے اور جتنی بڑی تعداد میں لوگ بھوکے ہیں اور جس کہت سے وہ گزر رہے ہیں شاید اس ایک پلیٹ کی خاطر ایک دوسرے کو نوچ نوچ کر مار دیں مطلب آپ اس قراب کی قدر کیجئے جو اللہ تعالیٰ کی ذات نے آپ کو دی ہے ان لوگوں کو دیکھتے ہوئے جن لوگوں کو محض ایک روٹی کا نوالہ تک مویسر نے جو آپ ایک سیون میں آپ کو بتائیں کہ ایک نئی تحقیق سامنے آئی ہے جو آپ کا موبائل فون سمارٹ فون یا پھر آپ کا لیپ ٹوپ جو آپ استعمال کرتے ہیں وہ آپ کو چوکس کر دیتا ہے جب آپ اس کو استعمال کرتے ہیں اور آپ کو جو نیلی روشنی اس میں سے نکلتی ہے وہ آپ کی نیند کو کتنا متاثر کرتی ہے آپ بھی دیکھئے مہرین کے مطابق موبائل فون اور سمارٹ فون پر ایس ایم ایس پڑھتے ہوئے یا پھر لیپ ٹوپ کا استعمال کرتے ہوئے انسان چوکس ہو جاتا ہے اور اس کی نیند غائب ہونا شروع ہو جاتی ہے اس کے علاوہ سمارٹ فون ٹیبلٹ اور لیپ ٹوپ استعمال کرنے والا شک فطری گہری نیند سے بھی محروم ہو جاتا ہے اس کی وجہ انعالات سے نکلنے والے نیلی روشنی ہے انسان کا عصابی نظام انتہائی حساس ہے اور نیلی روشنی پر بہت تیزی سے ردعمل ظاہر کرتا ہے جو ہماری نیند کے ساتھ منسلک ہوتی ہے جہاں اللہ تعالیٰ کی بے انتہا نعمتوں میں سے ایک نعمت پرسکون نیند بھی ہے اور بہت سارے لوگ میری بس باس سے اگری کریں گے کیونکہ ہم لوگوں کی نیند خاص طرح پر جیسے تکنالوجی آگے آ رہی ہے اور جب سے سمارٹ فون آئے ہیں ہماری نیند بہت کم ہوگے کیونکہ ہم رات کو سوتے وقت بھی تقریباً ایک دو گھنٹے صرف سمارٹ فون کو بند کرنے کی نیت میں ہی لگا دیتے ہیں لیکن جو بے خوابی ہے پرسکون نیند کا نہ ہونا ہے اس کی اہمیت کو سمجھنے کے لئے صرف اتنا ہی کافی ہے کہ جب کوئی شخص آپ کے سامنے لیٹے اور لیٹتے ہی خراتے لینا شروع ہو جائے ایسے نیند کی بادیوں میں چلا جائے تو آپ حسرت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں تو ہم سوچتے ہیں کہ ہمیں بھی اللہ تعالیٰ ایسی نیند عطا کرے تو صرف ایک چھوٹی سی بات ذہن میں رکھئے شاید جو ایک یہ تحقیق آئی ہے اس سے آپ کی زندگی میں کوئی بہتری آجائے ہماری زندگی میں کوئی بہتری آجائے کہ رات کو ہماری بے خوابی یا ایک پرسکون نیند نہ ہونے کی وجہ وہ سمارٹ فون کا استعمال بھی ہو سکتا ہے اور یقیناً وہ ہوگا کیونکہ تحقیق کے نتیجے میں یہی بات ہو رہی ہے کہ سمارٹ فون کا جو رات کو استعمال ہوتا ہے اس کی وجہ سے انسان بے خوابی کا بھی شکار ہوتا ہے اور پرسکون نیند سے محرون رہ جاتا ہے تو جو یہ سکون ہے جو یہ قدرت کا آپ کو ایک توفہ ملا ہوا ہے اس سکون کو حاصل کرنے کے لیے سمارٹ فون کو رات کو سوتے وقت کم استعمال کریں تاکہ آپ کو بھی ایک بہترین اور خوبصورت اچھے اچھے خوابوں والی نین محیسر ہو سکے آپ کے فیڈبیک کا رہے گا انتظار آج کے وک سیون سے اتنا ہے کل ہوگی آپ سے پھر ملاقات حوالی جو اجازت اے رہنے کے بعد موسیقی